مفاقی وزیر برائے سرمیہ کاری بورڈ مواصلات اور نچکاری عبدالعلم خان کا کہنا ہے کہ پی آئیے کی نچکاری سے قومی خزانہ اگلے سال سے سو ارب کے نقصان سے بچ جائے گا ملازمین کو جوب سیکیورٹی ضرور دی جائے گی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نچکاری نے قومی ایرلائن کی پرائیوٹائزیشن کی حمایت کر دی نچکاری کمیشن ترمیم بلد دوہزار تئیس کی کسرت رائے سے منظوری بھی دے دی پی آئیے کی نچکاری جلد از جلد کی جائے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نچکاری ہم آواز ہو گئی وفاقی وزیر برائے سرمیہ کاری بورڈ مواصلات اور نچکاری عبدالعلم خان کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ قومی ایرلائن کی مالی خراب حالی کی نشاندہی کی اور بتایا کہ پی آئیے سالانہ اسی سے سو ارب رپے نقصان میں ہے مجموعی نقصانات آٹھ سو تیس ارب رپے تک پہنچ چکے ہیں نچکاری کی صورت میں قومی خزانہ اگلے سال سے سو ارب رپے کے نقصان سے بچ جائے گا کاروبار کرنا نجی شعبے کا کام ہے پوری دنیا یہ بات مان چکی ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے پی آئیے کی شفاف نچکاری یقینی بنانے کے لیے میڈیا کے سامنے بولیاں اوپن کی جائیں گی سیکرٹری نچکاری نے بتایا قومی ایرلائن کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے چالیس سے پچاس کروڑ ڈالر درکار ہیں حکومت کے پاس اتنی مالی گنجائش نہیں وفاقی وزیر عبداللہ علیم خان نے سرکاری دفاتر کی حالت زار اور ملازمین کی کام چوری کی بھی کلعی کھول دی کہا پارلیمنٹ میں دفاتر کی حالت ایسی ہے کہ مہمان کو بلاتے شرم آتی ہے سرکاری دفاتر میں ملازمین کی تعداد دگنی لیکن کام کرنے کے لیے تیار نہیں قائم اکیمیٹی نے نچکاری کمیشن ترمیمی بیل دوہزار تئیس کی کسرت رائے سے منظوری دے دی شاکیل احمد سماء اسلام بار